بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویئرز ویئرز کل سینٹ کے اجلاس میں ہی کہا گیا کہ پرویز مشرف کے لیے کوئی دعا مغفرت نہیں ہوگی کیونکہ وہ آئین شکلتے ایون کے غدار تک انہیں کہا گیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی جو پی ڈی ایم ہے یہی جو پی ڈی ایم اس وقت ملک میں حکوم رانی کر لی ہے آج انہوں نے فیصلہ کر لی ہے کہ کیپی اسیملی میں اور پنجاب اسیملی میں نوے دنوں کے اندر الیکشن نہیں کروانے یہ میری خبر نہیں ہے بہت سارے نیشنل میڈیا ہاؤسز کی یہ خبر ہے تو کیا یہ آئین شکلی نہیں ہے آئین میں تو فاصل لکھا ہے کہ نوے دنوں کے اندر اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں آئین کے اندر کوئی ایسی گنچائش نہیں ہے کہ جو نگران حکومت چاہ پنجاب میں بنے چاہے کےپی میں بنے چاہے سندھ میں بنے چاہے بلوچستان میں بنے تین ماہ بعد یعنی نائنٹی ون ڈے ایک نوے دن اس کی کوئی صورتحان لظر آتی ہو وہ اپریشنل لظر آتی ہو تو یہ بھی تو آئین شکلی ہے آج تو خواجہ صادر رفیق صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ملک میں گربت ہے انہیں الیکشن کی پر ہی ہے خواجہ صاحب ملک میں تو کب سے گربت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کریں تو جائز مشرف کریں تو نہ جائز پرویز مشرف اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں بہت سارے لوگوں کو ان کی بہت ساری پالسیوں سے اختلاف ہوگا مجھے بھی ان کی کئی پالسیوں سے اختلاف رہا لیکن جب کوئی شخص چلے جاتے نا پھر یہ کہا جائے کہ خدا آپ دیہ تیرے حبیب کا واسطہ اس کے گھر والوں کو سبر جمیل لطا کر اور جو دنیا سے چلے گیا اس کے لیے سانیوں والے معاملے کر کیونکہ میں اگر اپنی ذات کا بھی میں اگر اپنی ذات کا بھی غیر جانبدار ہو کر سیلف انیلیسیز کروں نا تو اگر میں اپنے اندر میں اپنے اندر چھے اچھے پوائنٹ ڈھونڈوں گا نا تو امانداری سے چھے سو میرے اندر برائیوں ہوگی تو کوئی بھی مسٹر پرفیکٹ نہیں ہوتا لیکن آج جو جو سارے کہہ رہے ہیں کہ وہ آئین چھکن تھا وہ یہ تھا وہ وہ تھا ان کو میں یہ بتا دوں کہ یہی جو پی ڈی ایم ہے اس میں وہ ترما بینظیر بھٹو کا گوگل کر لے انٹرویو ہے ان سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ اگر ایک طرف آپ کے سامنے مشرف ہو ایک طرف نواز شریف ہو تو آپ کی چوائس کی ہوگی انہوں نے کہا مشرف میری چوائس ہوگی کیونکہ جو مشرف نے کیا نا نواز شریف نے انہوں سے دس ہزار گنات زیادہ بڑا کیا یعنی وہ وہ ظلم کی ہیں جو انڈ بیئر ایبل ہیں آج ان کو جی یاد آگے جی مشرف نے ایسا کر دیا ایچیری پی ڈی ای بنی ہوئی تاڑی نونلی تاڑی جے یو آئی ایف تاڑی پی 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 مجھے یہ بتائیں کیا ملک میں الیکشن ہی گھنگ انہوں نے نہیں کروائی یہ آئین چکنی نہیں تھی بلکل تھی سندھ ہاؤس کلچر انہوں نے انٹرڈیوس نہیں کروائی چھانگا مانگا کلچر انہوں نے انٹرڈیوس نہیں کروائی کیا یہ آئین چکنی نہیں تھی یہ بھی آئین چکنی تھی کیا انہوں نے ہورٹ سٹیننگ کا کلچر انٹرڈیوس نہیں کروائی یہ بھی انہوں نے کروائی کیا یہ آئین چکنی نہیں تھی میرا تو یہ سوال ہے نا کہ انہوں نے کیا اچھا کیا کیا انہوں نے میرے ملک اہداروں کو کرپٹ نہیں کیا کیا انہوں نے انصافری خریدا کیا انہوں نے انصافری بیچا یہ بھی آئین شکنی تھی آج یہ کہتے جی کہ وہ امریکہ کے ایک فون کال پر ڈھیڑ ہو گیا تھا تو میں میاں نواشری صاحب سے پوچھتا ہوں یا نون لیگ والوں سے پوچھتا ہوں کہ میاں نواشری نے کب سٹینڈ لیا ہے اور یار وہ یاد ہے جب بارک اوباما کے صاحب میاں نواشری بیٹھے ہوئے تھے انجی کر کے نا ہاتھ کامڑے سی تو میاں صاحب انجن پیپر کر رہے سی انجی کر کے سمجھو گلاس ہے انجی کر کے پانی پی رہے سی میں آپ کس لیول پر چلا گیا ہوں اور مجھے یہ بتائے یہ میمو گیٹ سکینڈل گیا تھا یہ زرداری صاحب کے دور میں امریکہ کو کون کہتا تھا ہمیں بچالو ہمیں بچالو اور بھائی بات یہ ہے آپ لوگوں نے کونسا اچھا گام کی ہے یہی جماعت اسلامی یہی جے یو آئی ایف جو آج کہتی جہا ہم ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہم ویسے نہیں کر سکتے ایم اے میں کس کے دور میں بنی مشرف صاحب کے دور میں بنی کیا انہوں نے کچھ طرح میم نہیں کی تھی مشرف صاحب کے کہنے پر کیا انہوں نے مشرف صاحب کے دور میں دو صبح میں حکومت نہیں کی کیا ان کی حکومت کو سہارا نہیں دیا اسی پارلیمنٹ کے اندر وہ سیاسی جماعت بیٹھی ہیں جن کے اب آجداد نے جن کو کہتے ہیں وہ آج بھی زندہ ہے جب اس ہمام کو آپ دیکھو گے نا تو آپ صرف ایک مشرف کو ہٹ کر رہے ہیں وہ تو دنیا سے چلا گیا ہے میری ان کے لیے سیمپنیز ہیں کیونکہ جو بھی دنیا سے چلے جائے اس کے لیے امید ہی رکھو اپنے کالے اور بدبودار کرتود دیکھ کر خدا آپ لوگ کیا وہ دیکھو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب کوئی شخص دنیا سے چلے جاتے نا اس پر خدای فیصلے مسلط نہ کیا کریں آپ اپنے بھی کرتود دیکھیں آپ میں بلکہ یہ کہوں دو ہزار چار سے دو ہزار ساتھ تک یہ تاریخ میں میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں یہی پاکستان نے آئی ایم ایف کو گوڑ بائے کہا تھا اچھا مجھے یہ بات بتائیں یہ جو آج بڑے نیک اور پارسہ بن گئے ہیں ملک کو آئی ایم ایف کی جھولی میں کس نے ڈالا خارجہ پالیسی سب سے پہلے کمپرومائز کس نے کی اگنومی پالیسی سب سے پہلے کمپرومائز کس نے کی انیس سو اٹھاسی سے لے کر انیس سو نننوے تک یعنی جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو نورا کشتی کا دور را اس میں پاکستان آئی ایم ایف کے آگے سرنڈر کر چکا تھا میں اکثر کہتا ہوں کہ سنتالیس سے لے کر اٹھاسی تک تو پاکستان میکسیمم تین دفعہ آئی ایم ایف کے پاس گیا تھا آج آپ کو یاد آگیا مشرف یہ کر گیا مشرف وہ کر گیا اور تاڑی اپنے پر لے گئے گا جے تسی کی طرح سٹینڈ لیتا ہے تاڑی اپنی کی سٹینڈنگیں گئے میں چیلنج دے کر کہتا ہوں پوری نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ان کا ایک کام بتا دو جو آئین کے آئین مطابق کو ایک کام نیم از سنگل ورک وچھو پیپل ہیف ڈن یاد رکھئے گا آپ لوگوں کو این نارو مشرف نہیں دیا تھا مشرف سے ہی این نارو لے کے زرداری صاحب آپ آئے تھے محترمہ بھی انہی کے دور میں آئی تھی نوازشن صاحب آپ بھی انہی سے نارو لے کر آئے تھے آج آپ لوگوں کو آگیا کہ جی وہ ایسے ہے وہ ویسے ہے بات یہ نہیں ہے بات صرف اتنی ہے کہ ہم کریں تو جائز وہ کریں تو نا جائز ایسے نہیں ہوتا تو ویئر صلاحات ہی ہیں میرا ملک اس وقت کہاں کھڑا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں میرے سامنے ہیں لیکن ان لوگوں کو ہوش کی ہے لوگ ہوش کے ناخن نہیں لے رہے آج ان کو سب کچھ باگیا ہے وہ آئین شک نہیں کرتا رہا وہ فلان کرتا رہا وہ ٹمکان کرتا رہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب لے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے ہم سب کے لئے ثانیہ بیدا کریں اگلے پرگرام تک لئے اپنے ہوس محمد ڈاکٹر بلالشوی کو اجازت دیجئے اللہ نگے وہاں